روپائی کے لوگ کا پیسٹ واس پیشن میں تھوک کے چلے آتے ہوں کہتے ہیں ہم بڑے سمارٹ میں ان سے کہتا ہوں اور سمارٹ بنو وہ کہتے ہیں کیا کریں میں کہتا ہوں یہ تین سو روپائی کے لوگ کا پیسٹ اتنا مہنگا ہے اس کو تھوکتے کیوں روٹی پہ لگا لگا کے کھا لو کیونکہ گھی سے تو مہنگا ہے فال تو خرچا پیسٹ کا ہمارے دیش میں 20-25 سال پہلے تک کوئی نہیں کرتا تھا یہ پیسٹ یہ ٹی وی کے وگیاپن میں دیکھ دیکھ کے ہمارا دماغ خراب ہو گیا برش لے آتے ہیں پیسٹ لے آتے ہیں آپ کو میں ایک گہری بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ امریکہ اور یوروپ کے دیشوں میں یہ ٹوٹھ پیسٹ جب بکتا ہے نا تو اس پر چیتاونی لکھی رہتی ہے انگریجی بھاشا میں کیا لکھا رہتا ہے it is carcinogenic معنی cancerous سب ہی ٹوٹھ پیسٹ cancer کرتے ہیں کیوں ٹوٹھ پیسٹ بنانے میں chemical ڈالا جاتا اس کا نام ہے sodium laurel sulfide وہ cancer کرتا ہے اور یہ chemical ڈالے بینا paste نہیں بن سکتا ٹوٹھ پیسٹ جب آپ گستے ہو تو جھاگ بنتا نا وہ جھاگ بنانے والا chemical یہی ہے sodium laurel sulfide یہی chemical ہوتا ہے shaving cream میں یہی chemical ہوتا ہے washing powder میں یہی chemical ہے detergent powder میں وہی chemical ہے ٹوٹھ پیسٹ میں وہی chemical ہے شیمپو میں سب میں ایک ہی chemical ہے سب کی quality ایک ہے اب ہم پڑھے لکھے لوگوں کو کیا لگتا ہے جو پیسٹ میں جھاگ زیادہ بنے وہ اتنا ہی اچھا تو شیمپو سے دات صاف کرو بہت جھاگ بنتا ہے shaving cream لگاؤ داتوں میں خوب جھاگ دے گی یہ جھاگ بنانے والا chemical بہت خراب ہے امریکہ میں تو دانتوں کے ڈاکٹر ہے نا وہ patient کو جب سمجھاتے ہیں تو ایک ہی بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں use only tooth brush وہ کہتے ہیں خالی brush سے دات صاف کر لو اس پہ paste مت لگاؤ کیونکہ ایک کہنی سے رسل ہے تو آپ چھوڑ دو اس کو کچھ اچھا نہیں اور ایک مہتو کی بات ہے کہ سب tooth paste colgate close up absinthe سباکہ foreign جتنے بھی ہیں یہ مرے ہوئے جانوروں کی ہڈیوں سے بنتے ہیں ہمارے دیش میں ہزاروں قتل کھانے چلتے ہیں چھتیس ہزار قتل کھانے ہیں اس دیش میں جو چلتے ہیں ان میں ساڑے چار کروڑ جانور کٹتے ہیں ہر سال ان کا ماس بزار میں بکتا ہے ان کی جو ہڈیاں ہیں وہ paste بنانے والی کمپنیاں کھریدتے ہیں ہڈیوں کو سکھا کر پاودر بناتے ہیں پھر اس سے paste بنتا ہے اور روز صبح ہم داتوں پہ گھستے ہیں دھرم کا ناش کرتے ہیں بند کر دعا اچھا نہیں تو آپ بولو گے کیا ہوگا پیسے بچیں گے آپ کے دیش کے پیسے بچیں گے اب آپ دانت کیسے ساپ کریں گے دانت ساپ کرو نیم کے داتوں سے ببول کے داتوں سے کرنج کے داتوں سے پاکڑ کے داتوں سے ٹیکس فری کاسٹ فری سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے ایکسپائری ڈیٹ کچھ بھی نہیں ہر گاؤں میں داتوں ملتی ہے گلی گلی ملتی ہے آسانی سے اپلپ دے تو وہی آپ کرو آپ بولو گے جی داتوں کریں گے تو پیڑ ختم ہو جائیں گے اس کا بھی حساب بتاتا ہوں ایک داتوں کو سات دن کرنا تو پیڑ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے کیوں داتوں کیلئے جو ڈنڈی ٹوڑتے ہیں تو جتنی آپ ٹوڑتے ہیں سات دن میں اتنی بڑی فیر ہو جاتی ہے مینٹین رہتا تو ایک داتوں توڑو سات دن چلاؤ کیسے داتوں کو چبھا لیا آگے کا حصہ چاکو سے کٹ دیا رات کو پانی میں ڈال کے رکھا دوسرے دن فرچہ پھا لیا چھ سات دن تک چل جائے تھا اب کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی گندی بات ہے ایک ہی داتوں کو سات دن کیسے کرے تو آپ یہ بتاؤ ایک ٹوٹھ برش کو کتنے دن کر لیتے ہو ایک ایک سال برش رگڑ لیتے ہیں تو داتوں سات دن کرنے میں کیا برائی اور داتوں تو فریش ہے نا کیونکہ آگے کا کٹ دیا داتوں آپ کرو اور داتوں کرنا ہے تو دو فائدے ایک تو دانت مجبوط مسورے سوست اور پھوکٹ میں ہو جائے گا سب کام خرچہ بچ گیا اور میں نے ایک دن سوچا کہ ہم پیسٹ بند ہی کر دیں اور اتنے ہی پیسے میں داتوں خریدنے لگیں اور ایک داتوں پچاس پیسے کا ہی بکے مان لو تو پیتیس سے چالیس لاکھ لوگوں کو تو روجگار داتوں بیچنے سے ہی مل سکتا ہے پورے دیش آپ کبھی بمبئی جاؤ تو بمبئی کے سبھی ریلوے سٹیشن پہ داتوں ملتا ہے ایک روپے کا دو دو روپے کا تین تین روپے کا چار جو بمبئی میں مل سکتا تو ہوشنگاباد نہ بھی مل سکتا روجگار بڑھا سکتے تو پیسٹ بند کر کے برش بند کر کے داتوں کریں داتوں کبھی نہیں ملے کوئی مجبوری ہو جائے تو دنت منجن کر لیں بہت سارے دنت منجن بھارت میں بنتے ہیں اور دنت منجن گھر میں بنا سکتے ہیں تھوڑا حلدی لے لو تھوڑا نمک لے لو تھوڑا تیل لے لو تینوں کو ملاؤ دات پہ گس لو بہت اچھا ہے خرچے بچانے ہیں اور خرچہ کہاں بچا سکتے ہیں شیونگ کریم مت لگاؤ خرچہ بچے گا بہت پورے دیش کا پچاس کروڑ مرد ہیں جو شیونگ کریم میں ہزاروں کروڑ کھرچ کرتے ہیں یا تو سوامی رام دیو جی کی طرح سے داڑی رکھ لو تو خرچہ بچے گا داڑی نہیں ہے تو بنا شیونگ کریم کے داڑی بناو خرچہ بچے گا آپ بولیں گے کیسے بنائیں میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں تھوڑا دودھ لے لو کچھا دودھ اس کو چہرے میں لگاؤ چہرہ ایک دم سوفٹ ہو جاتا ہے پھر ریزر چلاو بہت چکنی داڑی بنتی ہے میں دس سال سے بناتا ہوں اور چار فائدے ہیں پہلا فائدہ ہے بلیڈ کا خرچہ کم کیونکہ جب دودھ لگاتے ہیں تو چکنی بڑھ جاتی ہے تو ریزر آسانی سے چلتا ہے تو بلیڈ کم گھستا ہے تو بلیڈ کا فائدہ دوسرا فائدہ دودھ لگاؤ تو گندگی نکل جاتی ہے چہرے کی دودھ جو ہے نا بیسٹ کوالیٹی کلنزنگ ایجنٹ ہے جتنے بڑے بڑے بیوٹی پارلر سے نا وہاں سب ملک کلنزنگ ہی ہوتا ہے دودھ سے ہی چہرہ ساف کرتے ہیں تو روز دودھ لگائیں گے چہرہ ساف رہے گا کیل وہاں سے نہیں نکلیں گے چہرہ چمکے گا آپ سب سمارٹ ہو جائیں گے پھوکٹ میں سمارٹ بننے کا طریقہ بتا رہا ہوں دودھ سے داڑی بناو دودھ نہ ملے تو دہی سے بنا لو تھوڑا دہی لگا لیا ریزر چلا لیا نہیں تو گرم پانی لے لو گرم پانی سے بھی داڑی بنتی ہے نہیں تو نہاتے سمیں داڑی بنا لو نہیں تو سب سے آسان طریقہ ہے کہ ایک بون تیل لے لو پانی میں ملا کے چہرے پہ لگا کے ریزر چلاو ایک دم ڈیپ کٹ ہوتا ہے کلین شیو ہوتی ہے شیوینگ کریم کا فالتو خرچہ بند کر دو پھر اور ایک فالتو خرچہ آپ بند کر سکتے ہو سابون کا فالتو سابون زیادہ مت لگاؤ تو کیسے نہائیں بیسن سے نہاؤ چنی کے آٹے سے ملتانی مٹی سے نہاؤ نہیں تو تولیہ بھگا لو پانی میں گیلے تولیہ سے شریر گگڑ لو پانی سے نہا لو نہیں تو دودھ سے نہا لو ہمارے دیش میں مہاشیو راتری کا تیوہار آتا ہے شنکر بھگوان کو دودھ سے ہی نہ لاتے ہیں تو بھکت کیوں نہیں دودھ سے نہا سکتے جب بھگوان نہا سکتے تو بھکت نہا سکتے ہم جب بزرگوں کے آشیروات دیتے ہیں دودھوں نہاؤ پوتھوں فلو کبھی کسی نے ایسا آشیروات دیا لکس لگاؤ پوتھوں فلو یا لائف بوئی لگاؤ پتریاں فلو ہمیشہ کہتے ہیں دودھوں نہاؤ پوتھوں فلو تو بزرگوں کی اتنی تو مانو کہ دودھ سے نہاؤ اب دودھ سے نہانے کے فائدے کیا ہیں دودھ سے نہانے کا فائدہ ایک تو دودھ کی بکری بڑھے گی منافع کسانوں کو ملے گا گائے پالنی پڑے گی بہنس پالنی پڑے گی پشو دھن بڑے گا پشو دھن ہی دیش کا دھن ہے وہ کہتے رہے نا گو دھن گجدن باج دھن اور رتن دھن کھان تو گائے پشو یہ سب دھن ہے دیش کا سمپتی ہے بوجھا نہیں ہے کوئی دودھ کی ڈیوان بڑے تو یہی ہونے والا ہے اور دودھ سے نہ آئیں گے تو اور ایک فائدہ ہے صاحب ان کا خرچہ کم دودھ سے نہ آئیں تو اور ایک فائدہ گندگی نکل جاتی ہے آپ تھوڑا دودھ لے لو چہرے پہ لگاؤ پھر روئی سے چہرہ پوچھو ایک دم کالے کالا روئی ہو جاتا ہے کیونکہ گندگی سب نکل آتی ہے دودھ ایک اکیلی چیز ہے پوری دنیا میں جو لگانے کے دو منٹ بعد ہی گندگی کو کھینچ لیتا ہے اس لیے بیوٹی پارلر میں ملک کلنزنگ ہوتا ہے سوپ کلنزنگ کہیں نہیں ہوتا تو آپ سوچو نہانا دودھ سے شروع کرو ایک دو چمچ دودھ لگتا ہے ایک دو چمچ کچھا دودھ لے کے تیل کی طرح سے رگڑ لو پانی سے نہانو تو توچھا ایک دم نرم رہتی ہے توچھا نرم رہے گی تو کولڈ کریم کا خرچہ بچے گا پامو لیو نہیں لگانا پڑے گا اولی سپائس نہیں لگانا پڑے گا فیرن لبلی نہیں لگانا پڑے گا وہ ہزاروں کروڑ کا خرچہ بچے گا لوگ فیرن لبلی لگا لگا کے پریشان ہے کہتے ہیں اس سے گورا پناتا ہے میں نے ایک بحس کو چار سال لگا کے دیکھ لیا وہ ابھی بھی کالی کی کالی ہے دنیا میں ایسی کوئی کریم نہیں ہے جو کالے کو گورا بنا دے جو کالا ہے کالا ہے جو گورا ہے وہ گورا ہے اور جو کالا گورا ہو جاتا فیرن لبلی سے تو افریقہ والے تو سب گورے ہوتے ہیں کوئی کریم کالے کو گورا نہیں بنا سکتے یہ تو مورخ بناتے ہیں وہ بگیا پڑے اور ہم کتنا خرچہ کرتے ہیں پچیس گرام فیرن لبلی چالیس روپے کی ہے پچاس گرام اسی کی سو گرام ایک سو ساٹھ کی ایک کلو سولے سو روپے کی اب سولے سو روپے کلو کی کریم لگاتے ہیں چار سو روپے کلو بادام نہیں کھاتے کیا مورخ تاہی بند کرو یہ کریم پاوڈر لپسٹک نیل پولش سب بند کر دو بہت کھرچہ بچے پھر آپ کہیں گے جی سندرتہ نہیں آئے گی سندرتہ گن کرم اور سو بھاؤ سے آتی ہے کریم پاوڈر لپسٹک سے نہیں آتی جس کے گن اچھے ہیں کرم اچھے ہیں سو بھاؤ اچھا ہے وہ سب سے زیادہ سندر ہے یہ ہمیشہ یاد رکھوا اور ہم کسی کو بھی یاد کرتے ہیں تو گن کرم سو بھاؤ پر یاد کرتے ہیں سندرتہ سے کسی کو یاد نہیں کیا جاتا ہم جھانسی رانی لکشمی بھائی کو یاد کرتے ہیں اس لیے کہ بہت گوری تھی یا کتور چنمہ کو اس لیے یاد کرتے ہیں کہ بڑی گوری تھی سندرتہ نہیں اس نے کام ایسا کیا دیش کے لیے اس لیے یاد کرتے ہیں کرم کیا گن اس میں ایسے تھے تو گن یاد رکھے جاتے ہیں کرم یاد رکھے ہیں کبھی کوئی آدمی مرتا ہے نا تو ایسے کوئی یاد نہیں کرتا اوہ مر گیا کتنا گورا تھا بچارہ مر گیا کوئی یاد نہیں کرتے ہیں ہمیشہ یاد کرتے ہیں اوہ کتنا گنی تھا دیش بھکت تھا راشتر بھکت تھا دھرم پریمی تھا مر گیا ایسے یاد کرتے ہیں گن یاد ہوتے ہیں کرم یاد ہوتے ہیں سبحاؤ یاد ہوتا ہے سندرتہ یاد نہیں رہتی کیونکہ سندرتہ چھانک ہے نشور ہے ہمیشہ نہیں رہتی کیوں فس گئے اس میں پھر کریم پاورڈر لپسٹک ہم تو اندرستانی لوگ کہتے ہیں آتما کی سندرتہ کی بات ہے شریر میں کام فسے تو یہ تھوڑا آپ بزلنے کی کوشش کرو بہت دیش کا دھن بچے گا میں نے ایک دن چھوٹے چھوٹے یہ حساب نکالے تو پتا چلا کہ دو لاکھ بتیس ہزار کروڑ روپے ہم بچا سکتے ہیں اگر جندگی میں ایک سوتر پالن کریں سیمپل لیونگ ہائی تھنک جیون سرل ہو دیچار اچھ سے اچھ تم اتنے سے ہی دو لاکھ بتیس ہزار کروڑ بچا سکتے ہیں تو آپ بچانے کی کوشش کرو اگر آپ کی جندگی ایک جوڑے جوتے میں چلتی ہے تو دوسرا مت خریدو تب تک جب تک وہ فٹے نہیں ایک جوڑے چپل میں جندگی چلتی ہے تب تک مت خریدو جب تک وہ فٹے نہیں دو شرٹ دو پینٹ جب تک چل رہے ہیں تب تک دوسرا مت بنواؤ جب تک پہلا فٹے نہیں اس طرح کا سوچنا اگر ہم شروع کر دیں بھگوان نے ہمیں گریب نہیں بنایا لیکن ہم گریبی کو سمجھ کر سوچ کر اپنے جیون میں دھارن کریں تاکہ 84 کروڑ ہمارے گریب امیر ہو جائیں سمردشالی ہو جائیں ہمیں ان کے لیے یہ سوچیں گھر چھوڑ دیا محل چھوڑ دیا سکھ چھوڑ دیا سوویدائیں چھوڑ دی ون میں چلے گئی کشت جھیلنا شروع کیا تب ہی ان کو مریادہ پرشوتم کہنا ہم نے شروع کیا مہابیر نے جب اپنا گھر چھوڑا پریوار چھوڑا بیوو چھوڑا سنسار چھوڑا تو ہم نے اس کو تیر تھانگ کر کہنا شروع کر دیا بھگوان مانی گھوٹم بدھ نے جب سب کچھ چھوڑا محل سکھ سوویدائیں تب ان کو مہاتمہ کہا گیا اس دیش میں جس نے جتنا زیادہ تیاغ کیا وہ اتنے ہی اونچے سنگھاسن پر بیٹھا یہی ہماری پرمپرا ہے بھوگ کرنا ہماری پرمپرا نہیں تیاغ کرنا اور تیاغ کرنا تو دیش کے لیے سماج کے لیے اپنے بھائی باندھووں کے لیے یہ سوچ کر اگر ہم اپنے جیون کو پھر سے ری ڈیزائن کریں تو بہت لاہب اس دیش کو فتائیں اور ایک چھوٹی سی بات اور کہ آپ کچھ اپنے جیون میں ایسا کرو خرچہ اور کم ہو سکتا بیمار پڑنا بند کر دو بہت خرچہ بچے ہر سال ہم ساڑے چھے لاکھ کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں بیماریوں کے علاج پر اور علاج نہیں ہو پاتا کوئی بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی نہ بلڈ ٹرشہ ٹھیک ہو رہا ہے نہ ڈائیبیٹیز ٹھیک ہو رہی ہے نہ ہرگٹیک نہ کارڈیا کرس نہ بریڈ ایمری ایک بھی بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی ساڑے چھے لاکھ کروڑ خرچ کر رہے ہیں ہر سال تو راستہ کیا ہے بیمار پڑنا بند کرو تب ہی بیماری ٹھیک ہوگی بیمار پڑ کر علاج کریں اور پیسہ خرچ کریں یہ تو مورکتہ ہے بیماری نہ پڑے تو کیا کریں تھوڑا یوگ کر لو تھوڑا پرانہ یام کر لو سوامی رام دیو جی روز سبیرے پھوکٹ میں سکھاتے ہیں پانک سے ساڑھے ساڑھ آستہ چینل پہ کوئی پیسہ نہیں لگتا کوئی فیس نہیں لگتا شروع کرو چالو ہو جا تھوڑا بسرکہ کر لیا تھوڑا کپال بھاتی کر لیا تھوڑا نلوم بھلوم کر لیا تھوڑا ادگیت کر لیا تھوڑا پرانہ و کر لیا چھے ساتھ پرانہ یام وہ بتاتے ہیں وہ آپ دھیان سے کر لو آدھا پونہ گھنٹے ہی روج کر لو تو آپ کا بلٹ پریشر آپ کا ڈائیبیٹیز آپ کا آرثرائٹس ایسی بیسیوں نہیں پچاسیوں نہیں سیکڑوں بیماریوں سے آپ بچیں گے اور دوسروں کو کروا دو اس کے لیے کلاس چلتی ہے یوگ کچھائیں چلتی ہیں یہاں ہوشنگباد میں بھی ہوتی ہوں گی یہاں بھی یوگ سکھشک ہیں ان کے شرن میں چلے جاؤ ان کو بلاؤ وہ سکھائیں گے آپ سیکھ لو ان کے پاس جا کے یہ سب نشلک ہے اس میں کوئی فیس نہیں لگتی یہ سارے ہمارے پدادکاری پہلے یوگ سکھشک ہیں بعد میں پدادکاری ہیں یہ سب ککشائیں لیتے ہیں سب سکھاتے ہیں پرانہ ہمارے یہاں نیم ہی ہے کہ پدادکاری وہی ہو سکتا ہے جو خود سیکھا ہوا ہو اور دوسروں کو سکھاتا ہو تو آپ ان سے کبھی بھی سیکھ سکتے اور خود کر سکتے ہیں مہینے میں کچھ سپیشل کلاس بھی یہ لوگ آپ کی کرا سکتے ہیں چار دن پانچ دن مہینے میں اور سامانے ککشائیں تو روز چل سکتے ہیں تو یوگ پرانہیم سے آپ سوست رہنا سیکھ لو اور تھوڑا آئیوروید کے موٹے موٹے کچھ نیم اپنے جیون میں آپ جان لو تو بیماریاں آئیں گی ہی نہیں آئیوروید میں ایک بڑے مہان ویقتی ہوئے ان کا نام تھا باغبھٹ جیسے چرک تھے نا ششرت ویسے ہی باغبھٹ انہوں نے کچھ نیم بنائے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ویقتی ان نیموں کا پالن کرے بیماری نہیں پڑ سکتا آپ ان نیموں کا پالن کر لو بہت آسان نیم ہے مہرشی باغبھٹ کہتے ہیں واد پت کف تینوں کو سنتلت رکھو تو بیماری آئے گی نہیں بس اتنی اتنی سی بات ہے اب واد پت کف کو سنتلت رکھنے کے لیے کیا کیا کریں تین چار ان کے چھوٹے نیم آپ اگر کر لو تو بہت اچھا ہے ان کا پہلا نیم ہے کہ کھانا کھانے کے ترن بعد پانی مت پیو پانی ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد پیو کیونکہ جیسے ہی ہم کھانا کھاتے ہیں پیٹ میں اگنی جلتی ہے اس کو جٹھر اگنی کہتے ہیں وہی کھانے کو پچاتی ہے اب آپ کھانا کھاتے ہی پانی پی لیتے ہیں تو وہ اگنی شانت ہو جاتی ہے پھر کھانے کے پچنے کا کام بند ہو جاتا ہے پھر کھانا سڑتا ہے اور سڑا ہوا کھانا سو سے زیادہ روگ پیدا کرتا ہے اس لیے کہا گیا بھو جنانتے وشم باری بھو جن کے انت میں پانی جہر کے جیسا ہے مت پیو ایک ڈیڑھ گھنٹے بعد دوسرا ان کا نیم ہے پانی گھوٹ گھوٹ بھر کے پیو ایک ایک سپ کیوں موکی لار ہے نا وہ پوری پانی میں مل کے اندر جانی چاہیے کیونکہ یہ موکی لار ہے نا یہ چھاری ہے اور پیٹ میں عمل بنتا ہے چھار اور عمل اگر ملتا رہے تو نیوٹرل کر دیتا ہے ایک دوسرے کو تو پیٹ نیوٹرل رہے تو جنگگی میں بیماری نہیں آتی اس لیے پانی گھوٹ گھوٹ پیو ایک ایک سپ کر کے آپ پشووں کو دیکھو پکشیوں کو دیکھو ایک ایک گھوٹ پانی پیتے چلیا کو دیکھو پانی پیتے ہوئے ایک ایک ڈروپ پانی کا اٹھاتی ایک بون پھر ایسے ایسے بون چلاتی ہے پھر پیتی ہے سب ہی جانوروں کو دیکھو کتہ پانی چاٹ چاٹ کے پیتا شیر چیتہ لکڑ بھگا یہ سب پانی کو سپ کر کے پیتے اور کسی چلیا کو آپ نے اوور ویٹ نہیں دیکھا ہوگا کسی جانور کو ڈائیبیٹیز نہیں ہے کوئی اوور ویٹ نہیں ہے کیوں سب سپ کر کے پانی پیتے منشہ ہے جو گٹا گٹ گٹا گٹ گٹا گٹ پیتا ہے اور وزن کے لیے فیرائیبیٹیز کے لیے پریشان ہے ارثرائیٹس سے پریشان آپ پانی سپ سپ پینے لگو بہت فائدہ ہے اتنا فائدہ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے تو پہلا آپ نیم ہے کھانے کے ایک ڈڑھ گھنٹے بعد پانی پیو دوسرا نیم پانی گھوٹ گھوٹ پیو تیسرا نیم ہے باگ بٹی جی کا سویرے سو کر اٹھو تو سب سے پہلے پانی پیو دن کی شروعات پانی سے کرو بنا مو دھوئے پانی پیو بنا کلہ کیے پانی پیو رات کی مو کی لار جو جمع ہو گئی وہ سب پیٹ میں لے کے جاؤ تھوکو مت کیونکہ وہ بہت قیمتی ہے صبح صبح کیا ہوتا پیٹ خالی ہوتا ہے تو اس میں ایسیڈ سب سے زیادہ پیٹ میں بنتا ہے تو مو کی لار پیٹ میں جائے تو اس کو شاند کرتے اس لئے اٹھتے ہی پانی پیو کم سے کم دو تین گلا پھر اس کے بار ٹوائلٹ میں جاؤ چوتھا نیم ہے تھنڈا پانی کبھی مت پیو گلتی سے بھی مت پینا کتنی بھی پیاس لگے تیج گلہ سوختہ ہو تھنڈا نہیں پینا سادہ پانی پینا یا گنگنا پینا کیوں تھنڈا پانی پیتے ساری گڑگڑ ہوتی ہے پیٹ تو گرم ہے پانی تو تھنڈا ہے گرم پیٹ میں تھنڈا پانی ڈالیں گے تو پیٹ پانی کو گرم کرے گا نہیں تو آپ مر جائیں گے پانی اگر پیٹ میں تھنڈا بنا رہے تین منٹ تک تو لیور کیڈنی سارے فنکشن بند کر دیتے ہیں کیونکہ لیور اور کیڈنی کو فنکشن کرنے کے لیے گرمی چاہیے تھنڈا پن نہیں ہرٹ فنکشن بند کر دیتا ہے تو تین منٹ میں وہ پانی کو گرم کرنا پڑتا ہے پیٹ کو اور پانی گرم کرنے کے لیے ارجہ چاہیے گرمی چاہیے گرمی کہا سے آئے گی خون میں سے تو سارے شریر کا خون پانی کو گرم کرنے میں لگ جاتا ہے تو تین منٹ تک شریر کے سب ہی انگوں میں خون کی کمی آ جاتی ہے اور ایک دن میں دس گلاس آپ نے تھنڈا پانی پیا تو تین منٹ کے حساب سے سوچو تیس منٹ اور ایک سال میں ہزاروں گلاس پانی پییا تو سوچو کوئی انگ ہمیشہ کے لیے آپ کا ختم ہو جائے گا اگر بلڈ کی کمی جادہ ہو گئی تو پھر بدل نہیں پائیں گے اس کو لیور خراب ہو گیا تو ٹرانسپلانٹ کرنے میں پندرہ لاک کا خرچہ ہے کڈنی خراب ہو جائے تو ڈھائی تین لاک کا خرچہ ہرڈ خراب ہو جائے تو ساتھ اٹھ لاک کا خرچہ کیوں آپ رسک لے رہے ہیں مت پیو ٹھنڈا پانی فریز میں پانی رکھنا بند کر دو فریز پانی رکھنے کے لیے نہیں ہے دبا رکھنے کے لیے تو آپ مت پیو دوسرے کو مت پیلاؤ ہمیشہ سادہ پانی پیو گنگنا پانی پیو سردیوں میں تو بہت اچھا ہے گرمیوں میں مٹی کے گھڑے کا پی سکتے ہیں بارش میں تو پانی کو اُبال کر ہی پینا سب سے اچھا جونڈس سے بھی بچیں تو یہ چھوٹ چھوٹ نیم ہے کھانے کے ایک گنٹے بعد پانی پینا پانی گھوٹ گھوٹ پینا سبیرے اٹھتے ہی پہلے پانی پینا تھنڈا پانی کبھی نہیں پینا پانی کو ہمیشہ بیٹھ کے پینا کھڑے کھڑے نہیں کھڑے کھڑے پییا ہوا پانی سب ارتھرائیٹس کا تکلیف پڑھاتا ہے گھٹنے کا در کمر کا در ہمیشہ بیٹھ کے پینا ایسے ہی کھانا کھاؤ تو کھانے کو اتنا چباؤ جتنے آپ کے دانت بتیس دانت ہیں تو بتیس بار چباؤ روٹی کا ٹکڑا موں میں رکھ کے بتیس بار چباؤ لار کے ساتھ گھل کے پانی جیسا ہو کے اندر جائے گا بہت اچھی جندگی میں صحت رہے گی اور ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ کھانا کھاتے سمیں دو چیزیں ایسی ساتھ میں نہ ہو جو ایک دوسرے کی ویروضی ہیں جیسے دود اور دہی ساتھ میں نہیں ہو پیاج کھانا ہے تو دود مت کھاؤ دہی کھانا ہے تو پیاج نہیں ہونا چاہیے دہی میں نمک ڈال کے مت کھاؤ میٹھی چیز ڈال کے کھاؤ نہیں تو سادہ دہی کھاؤ دہی میں نمک ڈالنا مانے دہی کا ستیاناش کرنا دہی جو ہے چھوٹے چھوٹے جیوانوں کا گھر ہے لیکٹو بیکٹیری سب سے زیادہ دہی میں ہے وہ جیویت چاہیے شریر کو جیسے ایک چھوٹکی نمک ڈالتے ہیں سم مر جاتے ہیں پھر دہی کھا رہے ہیں تو جیوانوں کی لاش کھا رہے ہیں اس لئے ایرویت کہتا دہی میں کبھی بھی نمک نہیں ڈال کے کھانا بورا ڈال کے کھا سکتے ہیں مٹھائی ڈال کے کھا سکتے ہیں نمک نہیں اور نمک ڈالنے کی کوئی مجبوری ہو تو سیدہ نمک ڈالے ہیں کالا نمک سادہ نمک نہیں تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں اگر ہم ہمارے جیوان میں پالن کرتے ہیں تو بیماری آتی نہیں تو سب سکھی ہوں سب نیروگی ہوں یہ بھارت میں ہی ہیں پرارتنا اور کہیں نہیں تو اس پرارتنا کو ہم 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 سکھی بنے دوسروں کو سکھی بنائیں یہ چھوٹی گیان کی باتیں آپ نے سیکھی دوسروں کو سکھائیں سارے دیش میں گھر گھر میں گلی گلی گاؤں گاؤں یہ جانکاری لوگوں تک پہنچائیں یہ ایک بڑا کام اور آپ کر سکتے ہیں ورکتی گت روپ سے تو یہ میری آپ سے ورکتی کا تپیل ہے کہ تھوڑا جیون بدل سمپل لیونگ ان ہائی ٹھنکنگ میں جائیے فالتو خرچے مت کریے اور جو کام کرنے سے دیش کا پیسہ بیکار ہوتا ہو ودیش میں جاتا ہو تو بلکل مت کریے مانے ودیش وستو گلتی سے بھی مت خرید آپ کو سوامی جی بار بار کہتے ہیں ٹی وی میں آتا رہتا ہے کہ ایک بھی ودیش وستو آپ نے خرید دی تو دیش کا پیسہ گیا اور وہ پیسہ پھر آئے گا نہیں واپس دیش میں اس پیسے کی کمی جندگی بھر رہے گی اس کے آپ اپنے جیون میں ایک سوڈیش وستو کے اپنانے کا صدھانت اب آپ یہ پوچھو کہ پتہ کیسے چلے گا کون سی وستو ودیش کون سی سوڈیش اس کے لیے پترک بنایا ہے جیون درشن ایک پستق ہے اس میں پیچھے چھپا ہوا ہے آپ لے سکتے ہیں یوگ سمیتی والے آپ کو دے سکتے ہیں وہ جانکری آپ کو ہو جائے گی تو یہ چھوٹے چھوٹے کچھ سنکل آپ کریں دیش کے لیے سماج کے لیے یہ نبیدن کرنے آیا اتنی دیر ہو کوئی جگیا سا ہوتی ہو تو آپ جرور پوچھیں میں اتر دینے کی کوشش کروں گا میری ایک ہی بنمبر پاتھنا ہے کہ اگر ہم سب بیٹھے ہیں یہاں ایک ساتھ تو پرشن پوچھیں ایک ایک اٹھ کے جانے لگے تو پرشن کرنا ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ سب بیٹھیں پیچھے سے پرشن آیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دیش میں جو کالا دھن ہے جس کی ماترہ میں نے بتا ہی 36 لاک کروڑ کا اس کے لئے کوئی یوج نہ ہے کہ کالے دھن کو سفید بنانا ہے اور اس کو سفید بنانے کا ایک ہی منٹ کا کام ہے کہ آپ انکم لوگوں کے گھروں میں یہ اپنے آپ باہر آ جائے یا تو لوگ اسے بینک میں جمع کر دیں گے یا تو اس کو کار کھانے لگانے میں اُدیوگ لگانے میں استعمال کریں گے یا اس پیسے کا خرچہ کریں تینوں ہی استطی میں یہ پیسہ اکانومی میں گھومے گا ارث بیوستہ میں آتا ہے تو اس سے تو کتنی پروڈکٹیویٹی ہم بڑھا سکتے ہیں پورے دیش کی تو کالادن جو پہلے سے تیار ہے جمع پڑا ہے اس کو بھی باہر نکال 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 اسی کے لئے انکم ٹیکس ایکٹ میں بڑا سنچود اور بدل کروانا وہ ایک بڑی یوجنہ ہے اس کی بھی کوشش ہماری چل رہے اور کوئی پرش بھار سوائیمان اویان یہ کر رہا ہے کہ جو سکشہ ویوستہ ہماری اس سمیں ہے وہ انگریجوں کی ہے میکول نام کا ایک انگریج آیا اس نے سکشہ کا پاٹکرم بنایا اس کے آدھار پر سکول چلتے ہیں ہم اس پاٹکرم کو بدلنا چاہتے نیا پاٹکرم لانا چاہتے اس کے لئے ایک سودیشی سکشہ کا موڈل ہم بنا رہے اور اس میں گرکلوں کی ویوستہ شروع کرنے پھر سے جا رہا پہلے جو گرکل ہمارے یہاں ہوتے تھے ان کی وشیشتہ سب سے بڑی یہ تھی کہ وہ نشل ہوتے تھے مہنے سکشہ سبی کے لئے اپلبد ہوتی تھی وہ گریب ہو یا امیر ہو آپ کو معلوم شریف کرشن اور صدامہ ایک ہی جگہ پڑھتے تھی صدامہ کے پاس پیسے ہی نہیں تھے کرشن تو کروڑ پتی تھے کروڑ پتی کا بیٹا یا روڈ پتی کا سب ایک ساتھ پڑھتے تھے کیونکہ فیس نہیں لگتی تھی تو سکشہ تو نشل ہونی چاہی دوسرا اس سکشہ میں جو گیان ہوتا تھا وہ ایسا ہوتا تھا جو جیون کے کام کا ابھی جو سکشہ ہے اس میں گیان ایسا ہے جو جن دگی میں کبھی کام نہیں آت جیسے میں خود میرے سے پرشن کرتا ہوں میں نے گھنک پڑھا موڈرن الگیورہ پڑھا اس میں x y whole square پڑھا x y whole cube پڑھا x y whole cube پڑھا خوب پڑھا خوب رٹا امتحانوں میں لکھا نمبر بھی لایا لیکن وہ آج تک میری جندگی میں کام نہیں آیا ایک بھی دن کام نہیں آیا x plus y whole square جب کام نہیں آیا تو کیوں پڑھا میں نے میرے ٹیچر کہتے ہیں کام ان کو بھی نہیں آیا لیکن انہوں نے مجھے پڑھا کیونکہ ان کو کسی نے پڑھا تو یہ بھی دستان کیوں چلانا تو جو گیان کام نہیں آتا اس کو پورا ہٹا دینا ہی اچھا ہے وہ بوجھا ہے اور جو ہمیں یاد نہیں رہتا وہ بھی ہٹا دینا اچھا ہمیں بہت ساری چیزیں یاد نہیں ہیں ہماری پڑھائی کی کیونکہ وہ کام کی نہیں جو چیزیں روج کام آتی وہ یاد رہتی ہیں جو روج کام نہیں آتی وہ بے کار ہے تو یہ یاد نہیں رہنے والا وہ ہٹا دیں جو کام کا نہیں ہے وہ ہٹا دیں پرنام جانتے کیا ہوگا باروی تک کی سکھشا کسی بھی ودیارتی کو دو تین سال میں ہی مل جائے اس کا سمیں بچ جائے گا اس کا نالج بڑھ جائے گا اور پھر پروفیشنل ایجوکیشن میں بھی ہم یہی کر سکتے انجینرنگ اور میڈیکل سائنس میں تو یہ ہم کرنا چاہتے اور ہم کیا کرنا چاہتے ساری سکھشا ماتر بھاشا میں یا اسثانی بھاشا مراتھی تمیل تیلگو انگریجی بلکل ختم ہو انگریجی کسی کو سیکھ نہیں ہے بھاشا کے روپ میں تو سیکھ جن کو ویدیش جانا ہے ویدیش ویابار کرنا ہے وہ انگریجی سیکھ ہے سب کو مار مار کے انگریجی کیوں سکھانا اس سے اس کا دماغ کنٹت ہوتا ہے ہمارے دیش میں پتا ہے بہت خراب ہونے میں حیرانی کیا ہے